بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج دوبارہ ناظرین ہم پروگرام کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویب سائٹ کا مالک آتا ہے وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ بندروں کی طرح ناچنا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ نیٹورک انڈسٹری میں ایسے کمیشن ایجنٹ جو ڈگڈگی بجتی ہے بندر کی طرح ناچتے ہیں ہزاروں پڑے ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے آل پاکستان پرویجیکٹس کے جو مالک ہیں ایڈم اور منچودری وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک دن میں جھوٹنا بولیں ان کو سکون نہیں ملتا ایڈم اور منچودری صاحب آپ نے دعوے بڑے بڑے کیے لیکن میرا دعویٰ اپنی جگہ بے قائم ہے میں جس بات میں نے جو بات کہی تھی وہ بات سچ ثابت ہوئی آپ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں لیکن آپ کی اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک بازد ہیں کہ آپ عوام کو ان کا پیسہ واپس دینے چاہتے ہیں آپ اس بات پر بھی بازد ہیں کہ عوام کی جو ہمیشہ سے جو بددوائیں ہیں وہ بہت وہ عرش ہیلا دیتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ناظرین آج میں اس کمیشن ایجنٹ کا پردہ چاہت کروں گا جو اپنی والدہ مائدہ کے اکاؤنڈ میں پیسے منگواتا تھا آج میں ان کمیشن ایجنٹوں کی بات کروں گا کہ جو ایڈم امین چودری کو نہیں چاہتے کہ وہ پیسے واپس کریں آج میں اس کمیشن ایجنٹ کا بھی انکشاف کروں گا کہ جو کسی دور میں ایڈم امین چودری کے گھن گاتا تھا اور لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا کہ آپ آل پاکستان پروجیکٹس میں انویسمنٹ کریں آج میں اس کمیشن ایجنٹ کے چہرے سے بھی شرافت کا پردہ شرافت کا لبادہ وہ جو اس نے اڑا ہوا ہے اس کو تار تار کروں گا کہ وہ کیوں ایڈم امین چودری کے خلاف ہوا آج میں ان کمیشن ایجنٹوں کے بھی نام بتاؤں گا کہ جن کے اوپر لائیابیلٹیز اتنی زیادہ بنی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایڈم امین چودری کے خلاف ایک کور ریفرنس ظاہر ہے اور جب سے نیپ کا امنمنٹ آئی ہے اس کے بعد زمنی ریفرنس دائر بھی نہیں ہو سکتا اب صرف آپ کو جس طرح راجہ ریاض نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اس طرح وہ کمیشن ایجنٹ جنہوں نے کروڑا رپیہ ایڈم امین چودری سے لیا انہوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کی پیچھے اس وجہ سے لگایا ہوا ہے کیونکہ اگر ایڈم امین چودری جس طرح وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پٹیشن بھی لگانے کے لیے ریڈی ہوں لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ایڈم امین چودری صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں آپ انتہائی شریف لگتے ہیں چہرے میں آپ کے بھی شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کے والد محترم تو سیاست دان ہے لیکن بات ہے آپ کے حوالے سے جو متاثرین ہے پٹیشنر بھی بن جائیں تو کیا گرنٹی ہے آپ ان کو پیسے واپس کریں گے آج میں پروگرام میں اوپن چیلنج دوں گا جن کمیشن ایجنٹوں کے نام لوں گا ایڈم امین چودری کو بھی میرا چیلنج ہے وہ ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں آپ ہمیں وٹس اپ کریں آپ ہمیں ای میل کریں ہم آپ کو لنک بھیجیں گے آپ اس لنک کے ساتھ جوائن کر کے آپ ایڈم امین چودری سے سوالات بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوالات بھی ہوں گے وہ کمیشن ایجنٹ جنہوں نے کروڑر میں ایڈم امین چودری سے کھایا ہے وہ بھی آجائے وہ بھی اپنا مدہ بیان کریں کہ حقیقت کیا ہے بات کرتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے ایڈم امین چودری کی جو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی کمپنی لانچ کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کے بھی وہاں بھی اللہ معاف کرے پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں لیکن ایڈم امین چودری ایک بات جو اس کے میں ویڈیوز دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں ڈیلیور کرنا چاہتا تھا لیکن میں ڈیلیور نہیں کر پایا اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عوام کو ان کی جمع پونجی واپس کرنا چاہتا ہوں اب وہ جمع پونجی واپس کیسے ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پلی بارگین کی درخواست بھی دی گی تھی نیب میں وہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈم امین چودری صاحب اگر آپ کے حق میں لوگ بیان حلفی دے دیں آپ کے لیے لوگ پٹیشنر بن جائیں تو اس بات کا کیا ثبوت آپ دیں گے کیا گارنٹی آپ دیں گے کہ آپ لوگوں کو ان کی انویسمنٹ واپس کریں گے کیونکہ آپ تو اب بیرون مل جا کے بیٹھ چکے ہیں راجہ ریاض وہاں پہ بڑے بڑے باشن دیتا ہے آپ بھی بیٹھ کے باشن ہی دے رہے ہیں تو کیا اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ آپ متاثرین کو جو ایپ کے متاثرین ہیں ان کو پیسے واپس کریں گے کیونکہ جمال خان آپ کے ساتھ تھا وہ آپ سے الگ ہو گیا عظر حسین جو مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھا تھا تھا شریف خواتین کی وہ الگ ہو گیا پھر وہ گیا الہیات میں وہاں پہ ڈیریکٹر شپ سے اس کو ہٹا دیا گیا اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کی انویسمنٹ واپس کریں گے جہاں تک ناظرین یہ ایڈم اومین چودری کے ساتھ میں کھلا چینل لگاتا ہوں وہ ہمارے پروگرام میں آئے ہم اس کو لنک بیجیں گے وہ اپنا موقف پیش کرے جو کمیشن ایجنٹوں کے اب میں نام لینے لگاؤں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کمیشن ایجنٹ ایسا بھی ہے جو اپنی والا کے اکاؤنڈ میں پیسے منگواتا تھا اس کمیشن ایجنٹ کا نام ہے ناظرین جمیل چودری یہ وہ جمیل چودری ہے کہ جو ماضی میں آل پاکستان پروڈیکٹس کے مالک ایڈم اومین چودری کے گنگ آتا تھا یہ وہ جمیل چودری ہے جو ماضی میں جتنے بھی انویسٹر تھے ان کو تبلیغ کرتا تھا کہ آپ ایپ میں پروڈیکٹ آپ ایپ میں انویسمنٹ کریں آپ کے پیسے ڈبل ہوں گے اب کیا جوہات ہوئی کہ جمیل چودری ایڈم اومین چودری کے خلاف ہو گیا کیونکہ اس وجہ سے کہ جمیل چودری کو معلوم ہو چکا کہ اب عوام اس کے در پر آئے گی کیونکہ ایڈم اومین چودری کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ نیپ کی امنمنٹ آنے کے بعد اس کا ریفرنس فارغ ہو چکا ہے اب ایک نیا ڈراما کھلا جا رہا ہے ایک سرکولیٹ کیا گیا ہے ایک نوٹفکیشن جس میں کہ نیپ کی ٹیم کے پی میں جائے گی لیکن یہ تو وہی درخواست گزار ہیں جن کو ایڈم اومین چودری کہتا ہے میں پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہوں کیا آپ ایڈم اومین چودری کا ساتھ دیں گے یا اس کمیشن ایجنٹ کا ساتھ دیں گے جو اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں پیسے منگواتا تھا جتنا بھی ویڈرال ہوتا تھا وہ اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں اور ایک اور اکاؤنٹ ہے کل پروگرام میں ہم وہ اکاؤنٹ نمبر بھی چلائیں گے آئیڈی کارڈ بھی چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کتنی کتنی انویسمنٹ کتنے کتنے پیسے یہ اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں منگواتا رہا کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتی جمیل چودری صاحب آپ اپنا موقف دیں گے یا آپ لائیو ہمارے پروگرام میں آنا چاہیں گے تو ہم لنک بتا دیں گے آپ اس سے آ کے اپنا مدہ بھی بیان کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمیشن ایجنٹ ایک کوئی بابو خان مجھے معلوم ہوئے ہیں مجھے کس نے وہ ان کا ایک وائس نوٹ بھیجا تھا ایک فخر زمان صاحب ہیں فخر زمان صاحب آپ کی بات تک آتے ہیں آپ نے بھی ماشاءاللہ کروڑ روپیہ ایڈم و منچودری سے کھایا آپ نے بھی جن لوگوں کی انویسمنٹ کرائی تھی آپ اپنا کمیشن کھاتے رہے اور جو لوگ تھے جو انڈ یوزر تھا وہ اب دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ متاثرین جو غریب تھے کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے تھے کسی نے مکان منانے کے لیے پیسے رکھے تھے تو جناب محترم ہمارے اندھائی قابل اعترام ہیں آپ سے میں مخاطب ہوں فخر زمان صاحب کیا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں کے پیسے آپ واپس کریں جو آپ نے کروڑا روپے کا پروفٹ لیا ہے کیونکہ اب آپ لوگ فخر زمان صاحب آپ ہوگے بابو خان صاحب ہوگے اور جمیل چودری صاحب ہوگے جمیل چودری کی میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو شخص اس حد تک گر جائے کہ اپنا اکاؤنٹ نہ دے اپنی والدہ کا اکاؤنٹ دے کہ یہاں پہ میرا ویڈرال مجھے دیا جائے کیوں اس وجہ سے کہ کل کلا اگر کوئی کیس ہوتا ہے کوئی ریفرنس دائر ہوتا ہے تو وہ بجے اور مدہ یہ بیان کرے گی مجھے تو پتہ نہیں ہے میری والدہ کا اکاؤنٹ ہے انہی نے منگوائے ہوں گے آپ ان سے پوچھ کچھ کیجئے جمیل چودری کے حوالے سے کچھ اور تلخ حقیقتیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پہ اب بابو خان صاحب آپ کو فخر زمان صاحب آپ کو اور جمیل چودری صاحب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی پیسے واپس دلوانے کے لیے آپ ان کے ساتھ پٹیشنر بنے تاں کے جو اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ انفریز ہوں وہاں پہ جو پراپٹیز پلیج ہوئی ہیں وہ ان کی پلیجنگ ختم ہو اور جو متاثرین ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جیسے جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جو ڈگڈگی دیکھ کے بندر کی طرح ناشتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر غریبوں کا خون چوستے ہیں خدا رہا ایسا مت کریں کیونکہ موت برحق ہے ایک دن موت میں آنا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو سو سال بعد ہمارے سے پہلے کتنے آئے اور آپ دیکھ لیں مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں اب وہ مٹی بھی وہاں سے ختم ہوگی اور دوسرے لوگ دفنائی جا چکے ہیں تو میرے خیال سے بابو خان صاحب فخر زمان صاحب اور جمیل چودری صاحب آپ کو مخالفت کرنے کی بجائے آپ کو ایڈم امن چودری کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو دیکھیں یہ تو آپ ایڈم امن چودری اگر ہمارے پروگرام میں آکے کوئی گیرنٹی دیتا ہے کہ میں پیسے کیونکہ ابھی وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ غریبوں کے پیسے ان کو واپس کرنا چاہتا ہے لیکن خدا رہا خدا رہا میں آپ سے مخاطبوں فخر زمان صاحب بابو خان صاحب اور جمیل چودری صاحب آپ رکاوٹ مت بنے آپ پیٹشنر بنے تاں کہ لوگوں کا پیسہ جو ڈوبا ہوا ہے وہ ان کو واپس ملے ورنہ ہو کا کیا جیساں سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوئے ابھی تک در بدر کی وہ متاثرین بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کچھ اور بھی غریب کیا اب تک کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اور کچھ اور بھی غریب تو یہی ذہن میں رکھئے گیا جو غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی بددوائیں ہوتی ہیں وہ عرش ہیلا دیتی ہیں اگر آپ لوگ میرے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو یہ مارا نمبر دیا ہے ہمیں ای میل کریں ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو لنک بیج دیں گے ہم آپ کو ٹائم بتا دیں گے اس ٹائم پہ ہم لائف پروگرام کریں گے آپ کے سوالات ہوں گے آپ کا بھی مددہ ہوگا ہے ایڈم ہم انچودری کے سوالات ہوں گے اس کے جوابات ہوں گے اور ہمارے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ